سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ نے اپنے تمام چیزیں ملکیت فروخت کی اور علم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ زمانے میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارہ کے عظیم الشان دار العلوم یہ شہرت یہ آفتہ شہر تھے مشرق و مغرب کے ہزاروں طلباء ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دار العلوم کا رخ کرتے تھے حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند اور بخارہ کا انتخاب کیا بخارہ پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے میں مجغول ہو گئے اگرچہ حضرت خواجہ موین الدین چشتی کے اول دور کی تعلیم کی تفصیلات سے ہم واقع نہیں ہیں لیکن علماء نے اس زمن میں یہی تفصیلات جمع کی ہیں کہ آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اس صغیر سنی میں تعلیم دی حضرت خواجہ موین الدین چشتی بخارہ کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تذکروں اور سوال عمری کے متعلی سے یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوے تلمز تیہ کیا مگر آپ کی اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ قصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دستار فضیلت عطا فرمائی حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی درسکاہ سے حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے علوم ظاہریہ کی تکمیل فرمائی تئیس سے چوبیس برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تسکیت النفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ موین الدین چشتی کو بہم پہنچ گیا تھا مگر قلب جس تسکیم کے تلاش میں لگا ہوا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اور اسی لیے آپ ایک اور سفر کی طرف نکل گئے کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے عشق کی آگ حضرت خواجہ موین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شولوں کو اور بھی تیز کر دیا محبت کا ذوق بڑھا تھا عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے بالاخر جب آپ بے قراری اور جنون کی حدوں کو آپ کی یہ چیز قیفیت پہنچ گئی تو آپ عراق کی طرف روانہ ہوئے عراق کی طرف جب روانہ ہوئے تو قضبہ سنجان پہنچ کر آپ کی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور پندرہ دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کے ہاں اگلے درس میں میں آپ کو مختصرا ایک بہت زبردست ملاقات کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حضرت غوث آزم سے ہوئی ہے ان دونوں علم کے ظاہری اور باطنی علم کے دریاؤں کئی پہلی ملاقات تھی اس کو اگلے درس میں ذکر کریں گے اور اس کے بعد حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور اس میں پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا عرفان کے کمالات کو چھونا اس پر بھی پھر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں